اہم خبر آرمی چیف جنرل آسم منیر چار روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دورے کے دوران دوران باہمی فوجی تاب ان کے فروغ پر بات چیت کی جائے گی اس قدر سیریس ہو گیا ہے کہ ہمارے ہمسائے کے اندر ہی معاملات آ کر رکھنے کو آئے ہیں آخر کار پاکستان کی معیشت آج سے پانچ دس بیس سال بعد کدھر کھڑی ہوگی ہوا یہ ہے کہ جو انڈیا کے اندر یہ جو جمعون کشمیر کے اندر جو پونچ ڈسٹرک کے اندر ایک جو اٹیک ہوا تھا پاس سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا جی جو بائی لیٹرل ڈاکس ہیں بلاول بٹو زداری کی اور جے شنکر کی کیا پاکستان کا وہاں پہ جا کے بہت شور مچانے سے کوئی دنیا کو فرق پڑے گا نو آئیم سوری کچھ بھی نہیں ہونا پاکستان اپنے انٹرسٹ کو اور نقصان پچھا رہا ہے میرے آپ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر جے شنکر کی اتنی پارفول وائس ہے وہ ساؤٹھ امریکہ میں کھڑا ہے وہ لیٹن امریکہ میں لیٹ سے کھڑا ہوا ہے وہ افریقہ میں کھڑا ہوا ہے وہ یورپ میں کھڑا ہوا ہے وہ پوری دنیا میں کھڑا ہوا کے بات کرتا ہوا جہاں پہ جو مرضی کہہ دے پاکستان کو تو وہ پلیٹ فارم ہی اویلیبل نہیں ہے کیا ہم واقعی ایک کلاپس کی طرف جا رہے ہیں میل ڈاون کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ جلدی ہے کسی 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 سمبھارت کے ساتھ ہم دیکھا جائے کہ ہم بہت اچھے وائس کھوٹس ہیں سٹیج پہ جب اتنی پولرائز ہوگی ہے سوسائیٹی ریڈکلائز تو ایک عرصے سے ہوگئی ہے کوئی بات سننے کے لیے تھا یعنی اگلے دنگ چائنیز کو پکڑ لیا آپ نے دیکھا کو پکڑ لیا گیا اس کو مادے لگے تھے اس کی جان بچ گئے لیکن ہمارا تو ٹولنس لیبل ہی ایسا ہوگیا جہیں دوستو سواغت ہے آپ لوگا ہندوستانی سپیشل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں لبھگ دو دینوں کے بات کی جائے تو پاکستان میں ہڑکا مچا ہوا ہے ہر طرف کہیں نہ کہیں اس بات کے اوپر ڈیویٹ ہو رہا ہے کہ کیا پاکستانی آرمی جو ہے وہ بھارت سے لڑنے کے لیے کیپبل ہے یا نہیں ہے اسی ٹائم پر پاکستانی آرمی چیپ آسیمونیر جو ہے وہ چائنہ چلا گیا ہے اور پاکستانی میڈیا کے کچھ ایسے ریپورٹس ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہی آرمی چیپ کا یہ چین کا دورہ ہوا ہے ویسے تو آرمی چیپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہاں پر آرمی کے بیچ تعلقات بڑھانے کی بات کریں گے لیکن دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتے ہیں کہ جب وہاں پر پاکستان کا کوئی منتری آتا ہے تو پھر وہ کس لیے جاتا ہے اور پاکستان کی جو آرمی چیپ رہے ہیں چاہے اس سے پہلے والے بھی رہے ہیں جب بھی وہ کسی دوسرے دیس میں جاتے ہیں تو صرف اسے بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آسیم منیر ہے جو کی چائنہ کا دورہ کر رہا ہے چار دن ہوگا وہ وہاں پر پاکستان کے لیے بھیک مانگنے گا کیونکہ جیسے سیتی ملچ پاکستان پہنچ گیا ہے آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان میں لگ بھیک ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو پتہ ہوگا جو بھی تھوڑی بہت کمپنیاں وہاں پہ تھی وہ بھی بند ہو رہی ہیں لائٹ آ نہیں رہی ہے آنی ہے نہیں تو ان سب چیزوں کی وجہ سے پاکستان کے جو آرمی چیپ ہے وہ چین کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ کرج مل جائے تاکہ آئی میں جو ہے وہ بھی پیسہ دے دے اور سعودی عرب جو ہے وہ بھی پیسہ دے دے اور پاکستان کی جو اشتریتی ہے اس میں صدار دیکھنے کو ملے تو چلی بھی ہم چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ بلاول بھٹو کا جو بھارت کا دورہ ہے اس کے بارے میں بھی کیا بات کر رہی ہے دوستو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک سیپریٹ میٹنگ ہونی تھی ڈاکٹر جے شنکر بھارت کے جو منسٹر فر ایکس چنرل فیرز ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زداری کے ساتھ کی ایسی ایو کی سائیڈ لینز کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جب یہ فیصلہ ہوا میں ان لوگوں میں سے تھا جو میں سمجھتا تھا کہ بلاول یہ فیصلہ کریں گے میں نے اس کے پر ٹویٹس بھی کی تھی کہ اس کی ریزنز ہیں کہ وہ کیوں فیصلہ کریں گے اب انڈیا جانے کا اور وہی وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کیونکہ ان کی پارٹی ان کے فادر ان کے جو تھے گرینٹ فادر انہوں نے ایک ہسٹوریکلی وہ ایک ہے اور وہ بلاول کے پاس یہ بڑا ایک اپورچونٹی تھی کہ ایسے فورم نیسٹر آف دہ کنٹری وہ انڈیا جائیں اور وہاں پہ جا کے بات چیت کریں لیکن ذاری بات ہے یہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ نہیں تھی یہ کوئی بائی لیٹرل انویٹیشن نہیں تھا کیونکہ انڈیا نے دیریکٹ پاکستان کو انویٹیشن ہی دیا تھا یہ ایسی او کا انویٹیشن تھا اب ہوا یہ ہے کہ جو انڈیا کے اندر جو جمعہ ان کشمیر کے اندر جو پونچ ڈسٹرک کے اندر ایک جو اٹیک ہوا تھا اس میں پانچ بھارت کے فوجیوں کی جانیں چلی گئیں تو اس کے بعد سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا جی جو بائی لیٹرل ٹاکس ہیں بلاول بٹو زداری کی اور جے شنکر کی یہ ایک بریف ٹاک جو تھی وہ پلان ہو رہی تھی اور دونوں ممالک جو تھے وہ پلان کرے تھے ایک بریف ٹاک ہو ٹھیک ہے جی تاکہ ہم برف پکلائیں چیزیں تھوڑی آگے کی طرف چلیں اور یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیو تھا پاکستان اور بھارت کا آپ کو یاد میں بتاتا چلوں کہ بڑے کم ملٹی لیٹرل فورمز ہیں جہاں وہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں زیادہ تر بھارت جو ہے وہ گریٹ پارس کے ساتھ آج کل بیٹھتا ہے کیونکہ وہ پاکستان ان فورمز میں پاکستان چاہتا نہیں ہے ایک ایسی او بڑا فورم ہے ہمارے خطے میں ابھی کل جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ برکس کو ایکسپینڈ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس پر پاکستان کا کوئی پوائنٹ آفیو نہیں ہے نائی پاکستان اس اتے ہیں بتا نہیں حالی اٹھے نہیں تو ابھی یہ جو question ہے کہ یہ چیز دوبارہ ایسے ہونا جس دن بلاول نے یہ کہا کہ وہ انڈیا جائیں گے اسے دن یہ اٹیک ہو جاتا ہے what is happening in پاکستان بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کا جو جسے کہتے ہیں ہمارے ریزرپس کی پوزیشن میں اس حد تک کم ہو چکی ہے کہ جب ہم پر پرشور پڑا ہے آئی ایم ایف کا کہ ہم اپنے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو جسے کہتے ہیں مارکٹ ڈیٹرمنٹ رکھیں تو جب آپ کے پاس ریزرپس کم ہوتے ہیں اور آپ کے درامداد اور برامداد میں فاصلہ ابھی بھی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے کرنسی پر بڑا پرشور پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ سال کے آغاز میں روپے کے خدر دو سو چار روپے فی ڈالر تھی اور آج وہ تقریباً اسی روپے پڑھ چکی ہے لہٰذا یہ پرابلم آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ اب آپ دیکھئے کہ سری لنکا کا جب دیوالیا ہوا تو ان کے جو سری لنکا کے کرنسی تھی اس کی خدر آدھی ہو گئی تو خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں بھی یہ خطرہ موجود ہے اور آنے والے دنوں میں اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ تین سو تک پہنچتا ہے انخریب یا نہیں سن کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم جو ہے بیٹل کو دشمن کی ٹیرٹری میں لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی کشمیر پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے انڈیا کا ذکر آتا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ وہ انڈیا اور کشمیر کی جب ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر جو یہ کوئسٹن ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری پانچ چھار دس دن بعد جا رہے ہیں انڈیا ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹل جو ہے انڈیا ٹیرٹری میں لے کے جا سکتے ہیں جمعہ اور کشمیر میں حملہ ہو جاتا ہے so it means that how to look it یا تو اس کو اب یہ سمجھیں کہ یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے because once a ڈی جی آئی ایس پی آر is on in front of podium لوگ دیکھ رہے ہیں international میڈیا دیکھ رہا ہے he has no choice but to say this because اس سے پہلے جو جنرل باجوہ ہیں پاکستان کے عامی چیف جو ہیں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ٹینکس کو زنگ لگ گیا ہے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے انڈیا سے بات کرنی چاہیے کشمیر کے قریب ہونا چاہیے 370-35A کے اوپر پاکستان انڈیا کو شوراں سے دیتی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ کریں ہم اس کو منیج کر لیں گے یہ وہ چیزیں ہیں that makes a lot of sense کہ کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں اب میں دیکھ رہا تھا جوتی ملہوترا ہے انڈیا کی ایک جنرلسٹ وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی پاکستانی فارم نیسٹر دس سلوات جا رہا ہے یہ جو میسیج ہے کیوں دیا جا رہا ہے یہ تھوڑے سے questions جو ہیں وہ interesting ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ at the end of the day ہوتا یہ ہے کہ جب آپ میں نے بتایا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس position میں آگئے کہ انہوں نے پاکستان کو مشکل میں ڈال دیا یہ الفاظ کہہ کے یہ الفاظ کہہ کے مشکل میں ڈال دیا اور یہ کہ جی ہم جو ہیں وہ ہمارے ٹینکز جنگلو دو گئے ہیں ہماری position کمزور ہے ہمیں جسے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ کوئی مناسب نہیں ہیں